اے امتی میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں کہ ایک رو سرورِ کائنات آجدارِ انبیاء حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ لیا اپنی امت کے لیے حضور اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ گریہ کرتے رہے ہچکی بندے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میں اور آپ ہیں وہ جن کے لیے حضور روئے جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس تل افروز سات پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے تنی گردنے چھک گئی اس خدادادِ شوقت پہ لاکھوں سلام جن کے جلبوں سے مرجحائی کلیاں کھری اس کلے بعدِ ممت پہ لاکھوں سلام اور پہلے سجدے پہ روزِ عزل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام حضور نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ اللہ نے جبریلِ امین کو بلایا اور حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور درود و سلام پھیجنا اور پوچھو کہ محبوب آج اتنا رونے کی وجہ کیا ہے قربان جاؤ اللہ تو جانتا ہے لیکن اپنے محبوب کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہے حضرت جبریلِ امین حاضر خدمت ہوئے درود و سلام پھیجا اور پوچھا محبوب اللہ جاننا چاہتا ہے کہ آج اتنا رونے کی وجہ کیا ہے اتنا گریہ کیوں تو قربان جاؤ حضور نے فرمایا اللہ میری امت پھر آپ نے سورہ ابراہیم کی تلاوت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت میں جو نیک وکار ہیں وہ میرے حوالے جو برے بندے ہیں وہ تیرے حوالے پھر آپ نے علمائدہ کی تلاوت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروز عشر اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ جب تک ان میں میں موجود رہا تب تک تو ان کے عمال کا میں ذمہ دار ہوں شاہد ہوں لیکن جب ان میں سے میں آ گیا پھر انہوں نے جو شرک کیا اللہ وہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں یعنی سب نبیوں نے ہاتھ اٹھا لیا لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ میری امت اس پر اللہ نے کیا فرمایا محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ ہم پر راضی ہو جائیں گے اللہ وقت پر دنیا میں ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے لیکن اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم پر راضی ہو جائیں گے اس بات کا حق شکر ادا کرتا رہوں کہ میں حضور کی امت میں ہوں جس کے لیے نبیوں نے دعائی کی کہ حضور کا امت ہی بنا اور میں حضور کا امتی ہوں اگر ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے صرف اس بات کو شکر ادا کرتے رہے تو حق شکر ادا نہیں ہوگا امتی جو فریاد کرے حالت زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو